ساری عورتیں کہتی ہیں کہ مولانا ہمیں کچھ ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے میں آپ کو دیانتداری کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارز کروں گا کہ آپ گناہ سے زیادہ سے زیادہ بچیں آپ کے سارے کام اللہ آسان کر دے گا سارے کام آسان کر دے گا لیکن اگر آپ نوافل بھی پڑتی ہیں گناہ بھی کرتی ہیں تلاوت بھی کرتی ہیں گناہ بھی کرتی ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتی ہیں تو کام بننے نہیں ہیں اس لیے کہ قرآن نے کام کے بننے کے حوالے سے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیا کرتا ہے یہاں میں اپنی ان بچیوں سے کہوں گا جن کے رشتے ابھی تک نہیں آئے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں خدا کی قسم تقوی اختیار کر لو تمہارا کام اللہ آسان کر دی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں قدرت تمہارے کام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ سے ڈرو میرے پیارے آقاس فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے عورتوں کو خاص طور پر اللہ عز و جل نے فرمایا وَاتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ شَهِدَا اے خواتین تم اللہ سے ڈرتی رہو اللہ اکبر اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے دیکھ رہا ہے گواہ ہے پتہ یہ چلا کہیں چھپ کر تم گناہ نہیں کر سکتی اللہ عز و جل کی ایک عالم یہ ہے کہ بس اب ایک واقعہ آپ کے سامنے ارز کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ سے ڈرنے والی بندیوں کے ڈر کا عالم کیا ہوتا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا عیالدار اس کے بچے تھے اور بہت عبادت گزار ہوتا فاقع کی نوبت آگئی گھر میں کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا مجبور ہو کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ کہیں سے کچھ لے کر کے آؤ بیوی نکلتی ہے ایک سیٹھ کے دروازے پر پہنچتی ہے سیٹھ کی نظر پڑی اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے برجستہ کہا کہ تم اپنا وجود میرے حوالے کر دو تو میں جتنی ضرورتیں میں دینے کے لئے تیار ہوں وہ اس کے بدن پر کپ کپی تاریوی نکل گئی گھر گئی پھر بچوں کو روتا دیکھا بلکتا دیکھا شوہر کو ماجرہ نہیں سنایا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ وہ مجھے کیا کہا گیا لیکن گھر گئی وہ بچوں کا بلکنا اسے پسند نہیں آیا پریشان ہوئی تڑپی پھر نکلی اور گئی اسی سیٹ کے پاس اس نے پھر یہی بات کہی اس نے اس وقت ہامی پھر لی لیکن جب خلوت کے اندر پہنچے اور مرد نے چاہا اس پر قابو پانے کے لئے تو اس عورت کا بدن کانپ نہیں لگا بدن کانپ نہیں لگا مرد نے اس سے کہا کہ خاتم تو کانپ کیوں رہی ہے گبرا کیوں رہی ڈر کیوں رہی ہے اللہ اکبر اس عورت نے جواب میں کہا میں اس لئے کانپ رہی ہوں کہ قیامت میں اس گناہ کو لے کر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں مجھے میرا رب یاد آگیا میں اس گناہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر ہوں گی اس تصور سے میں کانپ رہی ہوں اللہ اکبر اتنا سنہ تھا کہ مرد کا دل بھی نرم ہوا اور اس نے کہا مجھے بھی معاف کر دے میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی کی حصہ سے نہیں کھیلوں گا تیری جتنی بھی ضرورت ہیں تو لے اور میں تجھے دیتا ہوں تو لے کر کے روانہ ہو جا اور آئندہ جب بھی ضرورت تو تو آ جانا میں کوئی تقاضی تو اس سے نہیں کروں گا وہ عورت خوش ہوئی اور اس سیٹ کو دعائیں دیتی ہوئی ساری چیزیں لے کر گھر کو روانہ ہوئی اللہ اکبر آپ جانتے ہیں اللہ عز و جل نے اس زمانے کے نبی کو حکم دیا اور اشارت فرمایا اس بندے کے پاس جاؤ جس نے میری بندی کی تمنا پوری کر دی اور اس سے کہو کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما کر تجھے جنت کا حق دار بنا دیا ہے غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا تجھے بشارت ہو کہ اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دی اور تجھے جنت کا مزدع اتا فرمایا ہے اس شخص نے کہا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا ذرا یہ تو بتا تو نے کونسا کل رات عمل کیا ہے اس نے جب عمل کا تذکرہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے تیری توبہ بھی قبول فرمای گناہ بھی معاف فرما دیا اور جنت بھی اتا فرمای آپ اندازہ لگائیں گناہ سے بچنے کے عوض کے اندر اللہ نے کام بھی آسان کر دیا اور پروردگار جلال جلالوں نے اس گناہ سے بچنے والے مرد کو جنت کا مزدع بھی اتا فرما دیا موسیٰ علیہ السلام